راج بھون اور پرگتی بھون میں برٹی کشیدگی کے دوران گورنر ڈاکٹر ٹی سونڈرہ راجن کے اسمبلی اور کانسل کے جلاس سے خطاب پر شبہات کا اظہار کیا جا رہا گورنر نے حکومت کی جانب سے نظر انداز کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے مرکز سے شکیت کی ہے حکومت کے خلاف گورنر کی بیانبازی نے پرگتی بھون سے دوریوں میں مزید اضافہ کر دیا اسمبلی کے موجودہ میاد کے اختتام تک گورنر کے خطاب کے امکانات دکھائی نہیں دیتے کیونکہ حکومت نے اسمبلی جلاس کو تیکنیکی بنیادوں پر ملتوی نہ کرتے ہوئے گورنر کے خطبے کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے گزشتہ بجٹ سیشن کا آغاز گورنر کے خطبے کے بغیر ہوا اور حکومت نے اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے اسمبلی جلاس کو ابھی تک ملتوی نہیں کیا عام طور پر اسمبلی جلاس کے اختتام کے بعد حکومت کی جانب سے التوا کا نوٹفیکیشن گورنر کی منظوری سے جاری کیا جاتا ہے لیکن بجٹ اجلاس کے بعد سے اس طرح کا کوئی نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا کیا اور ٹیکنیکی بنیادوں پر اسمبلی سیشن ملتوی نہیں ہوا ہے اسمبلی بجٹ سیشن کا پندرہ مارچ کے اختتام عمل میں آیا لیکن حکومت نے ابھی تک غیر معینہ مدت کیلئے ملتوی ہونے سے متعلق نوٹفیکیشن کیلئے گورنر سے سفارش نہیں کی چیف منسٹر اور گورنر کے درمیان کشیدہ سرتحال کو دیکھتے ہوئے مبسرین کا ماننا ہے کہ سیار حکومت اسمبلی کی جاریہ میاد میں گورنر کو اسمبلی سے خطاب کا موقع نہیں دے گی دستور کے مطابق سال کے پہلے جلاس کا آغاز گورنر کے خطبے سے ہوتا ہے لیکن کسیار حکومت نے جلاس کو ملتوی نہیں کیا مبسرین نے تلنگانہ میں وسط مدتی انتخابات کی پیش خیاسی کی اور کہا کہ بی جے پی اور کانگریس کی سرگرمیوں سے اچانک اضافی کی پیشن ازا چیف منسٹر کے سیار جاریہ سال کے خطام تک وسط مدتی انتخابات کا فیصلہ کر سکتے ہیں ان خیالات میں گورنر سے اندرہ راجن کے لئے اسمبلی سے خطاب کا کوئی موقع نہیں آئے گا